سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحبید وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِعَهَدٍ إِنْتَهُم مِّنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا اَبْتِغَاهَ وَجِهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَصَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولاد عزیم مدینہ کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر مدینہ کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے علام اکثر اللہ جل مجد ہوگی حمد و صلاح اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادرانِ اسلام آج کے خطبہِ جمعہ کا موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں شانِ سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہے ہم اس ذاق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں کہ جن کی شان میں قلباء کے مطابق اللہ نے قرآن کی پندرہ آیتیں ایسی ہیں جن میں شانِ سیدی کی اکبر بیان ہوئی ہے اور احادیثِ نبویہ کے ظہیرہ میں سے ایک سو اکاسی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں سبانِ رسالت نے ابو بکر سیدی کی وفاؤں اور محبتوں کا تذکرہ فرمایا یہ جو آیتِ کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے فرمایا دور رکھا جائے گا اس شخص کو دوزخ کی آت سے جو اپنا مال خرچ کرتا رہتا ہے یتزکہ پاک ہونے کے لیے مال خرچ کرنے سے بھی انسان پاک ہوتا ہے یہ صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں صرف سجدہ کرنے سے نہیں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بخل قرآن نے کہا ہے کہ بہت بڑی جو ہے کمزوری ہے تو اس اعتبار سے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس سے بھی اللہ اس کے دل کو پاک فرما دیتا ہے یوتی مالہو یتزکہ مال خرچ کرتا ہے دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے تو فرمایا اور یہ جو مال خرچ کرتا ہے اس مال کے خرچ کرنے میں کسی کے اکسان کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ نہیں کرتا اللہ کی رضاوں کے لیے اللہ کی حشنودی کے لیے اللہ کی محبت میں یہ مال خرچ کرتا ہے اور آگے فرمایا والا سو فیردہ ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا اب قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے اور دیگر آئیمہ اکرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے ناظر فرمائی ہے اور اس کے آخر میں فرمایا والا سو فیردہ اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں اسی طرح ہے جس طرح سورہ ودوہا کی آیت حضور کی حق میں ہے کہ اللہ نے فرمایا والا سو فیردی کا ربو کفتردہ میرے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اپنے حبیب کے بر میں فرمایا والا سو فیردی کا رب کو کفتردہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ میرے حبیب تُو راضی ہو جائے گا اور حضرت نے فرمایا میں اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہونا جب تک میں آپ نے آخری امتی کو بھی دو سک سے نکال کے جنب میں نہیں لے جائے گا فرمایا کہ جو ہے وہ خدا کی عشق کے سامنے قیامت کے دن میں سجدہ ریز کھوں گا اللہ پاک فرمائے گا یا محمد عرف عراسر سلطوتے اے میرے حبیب محمد اپنا سر اٹھا ساری زندگی سر جو گاتا رہا محبوب آج تو سر اٹھانے کا وقت آگیا آج اٹھانے کا وقت آگیا ہے سلطوتا جو تُو مانگے گا میں عطا کروں گا اور حضور کیا مانگیں گے وہاں قیامت کے دن میدان حشر میں امت کی بخشش مانگے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو میرے غلاموں کو کلمہ پڑھنے والوں کو بخش دے اسی وجہ سے تجھے اہل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی حضور نے فرمایا اور ان میں اسی صفے غلامانِ مصطفیٰ کی ہوگی پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کی تو حضرتِ قاضی صلی اللہ علیہ وآنی پتی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جس طرح حضور کے حق میں سورہ ودوہا کی آیت ہے تو یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں حوالہ سو فیردہ اور صدر لا فاظر حضرتِ حاجہ نعیم الدین مرادبادی رحمت اللہ علیہ جو حضور زیار منجز تصفیر محمد کرم شاہ العزری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے اور آلہ حضرت کے وہ شاگرد اور خریفہ تھے آلہ حضرت کے اور حضور زیار امت کے استاد تھے بلکہ یہ بھی ہے کہ جب پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سر پر انہوں نے دستار فضیلت سجائینا تو فرمایا میرے پاس علمِ حدیث کی امانت تھی جو آج میں نے موضوع شخص تک پجا دی مرآہِ تکبیر مرآہِ رسالِ تو اس وہ اپنی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلالِ حبشی کو سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی باری قیمت دے کر خریدا زیادہ پیسے دے کر خریدا اور اس وقت غلاموں کی منڈیاں لگتی کنیسوں کی منڈیاں لگتی اور اس غلام کو جس کا مالِ قمیہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑتا تھا اور اس کے سینے پر پتھر رکھتا پھر بھی زبان حضرت بلال کی زبان سے نکلتا اہد اہد کہ مطلب یہ تھا اس جسم کو ٹکڑے بھی کر دے گا تو اس کے خون کے ایک قطرے سے اللہ کی وحدانیت کی شہادت سنائے دیں تو حضرت صدیقِ اکبر قمیہ کا ظلم پرداشت نہ کر سکے اور مو مانگی قیمت پر بلال کو خریدا ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس وقت کہنے لگی اگر غلاموں کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں جس طرح ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے تو ہمیں اپنے کام خود کرنے پڑیں گے اس وقت مشرقوں نے یہ پرانا پر گنڈا کیا کہ ابو بلال نے کوئی ابو بکر پر اقسان کیا ہوگا جس اقسان کا بدرہ چکانے کے لیے اتنی باری کی مند دے کر ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے اور ازاد کر دیا ہے اس کا جواب صدیق اکبر نے تو نہیں دیا مصطفیٰ نے تو نہیں دیا مصطفیٰ کے رب نے اس کا جواب دیا فرمایا کسی کا اقسان نہیں ہے اس پر جس کی وجہ سے یہ مال خرچ کرتا ہے بلکہ فرمایا ابو بکر جو خرچ کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تو میں نے آپ کی حدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی پندرہ آیات بول یہ کتنی بولو سارے پندرہ آیات ایسی ہیں علماء نے کہا جو اللہ نے ان میں ابو بکر صدیق کی فضیلت اور شان بیان فرمائی ان میں سب سے اہم ترین سورہ توبہ کی آیتیں کی آیات ہیں کہ جو حرزور کی آیات مبارکہ تھے آخر میں اتری سورہ توبہ لہذا یہ آیت ناسخ تو ہو سکت یہ ہے منسوخ نہیں ہو سکتی جب غار سور میں دشمن کو دیکھا اور حضرت صدیق اکبر گبرائے اور اپنے لیے نہیں گبرائے اپنے محبوب کے لیے گبرائے حضور کے لیے گبرائے اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ مانا فرمایا ابو بکر نہ گبراء اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے مجھا بولو نا ذرا یہ یقین کی طاقت یہ ایمان کی طاقت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بولو اللہ ہمارے ساتھ ہے قرآن کہتا ہے کہ جب منافقوں نے کوہ کافروں کے لشکر دیکھے تھے تو وہ گبرائے تھے جب مومنوں نے دیکھے تو ان نے کہا ہس بی اللہ و نعم الوکیل ہمارے لیے اللہ کافیہ اور سب سے بہترین وکیل اللہ تعالیٰ ہے تو حضور نے فرمایا ابو بکر گبرائے گبرائے کیوں رہا ہے ان دونوں کے بارے میں اس جبول علیہ الساہلی ہی یہاں ایک نکتہ اور بھی سمجھ لیں کہ کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے عدیث سے کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے اسماع الرجال کی کتب سے کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے تاریخ سے ابو بکر کی صحابیت کا اعلان اللہ خود قرآن میں فرمایا اس یقول علیہ الساہبے ہی جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر نہ گبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ پر لعظہ کریں کہ اس وقت صدیق اکبر کے ایمان و یقین کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا اس میں ایک نکتہ اور بھی سمجھ لیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جو غریب طبقہ ہے مصر میں فیراؤن کے ظلم و ستم کو سیرہا ہے تو ان کو وہاں سے نکالیے اور ان کی تداد واقعوں میں تھی غریب طبقہ متوسط طبقہ معاشی طور پر پسا ہوا طبقہ ہمیشہ غریب دین کی طرف آتا ہے امید لوگ تو دین کو ان کی زندگی میں دین ترجیح نہیں ہے ان کو لے کر لاکھوں کی تداد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے جب فیراؤنی نشکر کو پتا چلا افواج کو کہ یہ چلے گیا تو نے سوچا ہماری کام کاج کون کرے گا کوئی جوتے گاٹنے کا کام کرتا ہے کوئی حل چلانے کا کام کرتا ہے کوئی کوئی کام کرتا ہے اگر یہ چلے گیا تو ہمارا کام کون کرے گا انہوں نے پیچھے لشکر لگا دیئے جب لشکر لگا دیئے پیچھے اور آگے دریا تھا اب قرآن مجید اس منظر کو کیا خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب غلامان موسیٰ علیہ دریا کو دیکھا اور پیچھے دشمن کی فوجیں چڑھائیں ان کو دیکھا جب ان کو دیکھا تو گبرا گئے قرآن کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا انہا لَمُدْرَقُون ہم مارے گے ہم پکڑے گے پیچھے بھی مہت ہے آگے بھی مہت ہے ہم جائیں گے تو کدھر جائیں گے اس وقت پیغمبر کی جرت بولی پیغمبر کی لیڈرشپ بولی پیغمبر کا ایمان بولا پیغمبر کا استقلال بولا پیغمبر کا یقین بولا پیغمبر کا توقع بولا فرمایا کبھی نہیں کلا ہم ہر کس نہیں پکڑے گے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ میری دستگیری فرمائے گا میرا رب میرے ساتھ ہے بولو سارے میرا رب سمت کی آواز ہے میرا رب میرے ساتھ ہے اب ایک نکتہ ہے یہاں بڑا پیارا ان کی تعداد لاکھوں میں تھی ہزاروں اور لاکھوں میں ان کی تعداد تھی اب اس میں تو ہم نہیں جاتے کہ پھر ڈنڈا مارا کیونکہ اس میں کہے تو وقت ادھر چلا جائے گا ڈنڈا مارا اور دریاء کی موجے اوپر چلی گئی اور لاف نیچر کہتا ہے کہ پانی اوپر جاتا ہے تو نیچے آتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کیا لاف نیچر کو بدل دیا اور جب موسیٰ کے غلام نکل گئے اور فیرونیوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں موجے نیچی آگئیں اللہ نے فرمایا میری قدرت کا نظارہ دیکھنا ہے تو اب دیکھیں اب دیکھ لو اس وقت فیرون نے کہا کہ میں موسیٰ اور حرون کے رب پر ایمان لاؤتا ہے واللہ نے فرمایا نہیں اب وقت گزر گیا ہے اب وقت گزر گیا ہے موت کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے اب میں تیرے جسم کو نشانے عبرت بناوں گا کتنے سو ہزاروں سال گزر گئے ہیں ہزاروں سال آج بھی اس کی باڑی موجود ہے جو قرآن نے کہا تھا اور پانچ سال کے بعد مصر سے نیو یارک میں اس ممی کو کیمیکہ لگوانے کے لیے بلاتے ہیں اور ویسٹرز آج بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا اور جو توں کہتا تھا میں خدا ہے تو میں تیرے وجود کو نشانے عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے لوگ دیکھیں گے جھوٹے خدا کی یہ حالت دیکھ لو اور سچا خدا حیون قیوب ہے اچھا نکتہ یہ ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک امتی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کے اس لیول اور درجے پر نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ فرماتے نہ گبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا اللہ میرے اور فلان شخص کے ساتھ ہے ایک صحابی بھی اس درجے کا نہیں تھا ایک ہواری بھی اس درجے کا نہیں تھا مگر جب غار سور میں صدیق کی اکبر گبرائے ہیں کہ دشمن کی دشمن اوپر آ گیا ہے یا رسول اللہ بلکر قریب آ گیا ہے تو قرآن نے اعلان کیا ہے ثانی اس نینے اس ہما فلغار اس جبول علی صاحبہ لا تحضن ان اللہ مانا فرمایا ابو بکر نہ گبراؤ اللہ تیرے ساتھ بھی ہے اللہ میرے ساتھ بھی ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے حضور یہ بھی فرما سکتے تھے حضرت موسیٰ کی طرح کہ انہ ما یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا ان اللہ مانا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے تو فرمایا ابو بکر کے ایمان کا لیول چیک کرنا ہو ایمان کا لیول تو قرآن کی سائد کو دیکھو کہ ان کو خدا کی مہیت مصطفیٰ کی صحبت کی وجہ سے اس درجے کے نصیب تھی کہ موسیٰ کے لاکھوں متیوں میں سے وہ کسی کو نصیب نہ دی پھر لوگ اتراز کریں گے کہ اگر یہ بات تھی ایمان اور یقین کی تو گبرائے کیوں تو میں ارس کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں غم ہوتا ہے اپنے لیے خزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے قرآن نے کہا لا تحزن یہ کہا کہ نہ میرے بارے میں فکر نہ کر ابو بکر میرے بارے میں فکر نہ کر ہمارا رب ہم دونوں کے ساتھ تو آپ اندازہ کیجئے صدیق اکبر کی شان نبی پاک علیہ السلام آج ہم کیوں جمعہ کے خطبات ممبروں پر ان کی شانے بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مرز ایام مرز میں اپنی بیماری کے ایام میں اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخر میں اپنے سغلام کی وفاؤں محبتوں اور خدمات کو حضور نے اس کی اصلاح فضائی فرمائے بخاری کتاب مناقب میں عدیث ہے فقال تمام لحبوں میں سے میں ابو بکر کے مال اور صحبت کا میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے یہ کون فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شخص نے میرے اوپر اتنا احسان نہیں کیا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے اللہ ابا بکر جتنا مجھ پر احسان ابو بکر نے فرمایا عدیث کا اگلہ حصہ بیان کرنے سے پہلے یعظر جمعون اس بات پر کہ جس کو حضور اپنا محسن قرار دے رہے ہیں کیا وہ مصطفیٰ کی امت کا محسن ہے یا نہیں وہ محسن امت مصطفیٰ ہے اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ فرمایا لوگوں میں رب کے سواگر کسی کو اپنا خلیل بناتا خلیل خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ کائنات کی محبتیں نیچے رہ جائے اور خدا کی محبت غالب آ جائے چھری ہاتھ میں ہو تیرہ سال کا بیٹا سننے ہو اور اس کی محبت پیچھے رہ جائے خدا کی محبت غالب آ جائے اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا لوگوں لوگوں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا ولیکن میرا خلیل تو اللہ ہے ابو بکر کے ساتھ اسلام کی مودت اور اخوت کا رشتہ ہے مسجد کی طرف جترے دروازے کھلتے ہیں بند کر دیا جائیں سوائے باپ صدیق اکبر کے وہ کھلا رہے جب حضور یہ فرما رہے تھے اپنے غلام کی اصلاف زائی فرما رہے تھے تو صدیق اکبر کو دیکھا تو وہ زارو کتا رو رہے تھے رو رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے میں نے تو حضور پر کوئی احسان نہیں کیا یا رسول اللہ یہ تو حضور کا اور اللہ کے میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی یہ ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ عرز کر رہے تھے اللہ سے یہ پوچھ ہے کہ میری محبتوں اور قربانیوں کو میرے رب نے قبول بھی فرما لیا ہے کہا ابو بکر کیا خراج پیش کروں تیری بارگاہ میں میں کہ جس کو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میرا مخصن ہے وہ میرا مخصن ہے اب اندازہ کیجئے ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا دل کرتا ہے کہ کسی دو تخصے ازاد کی شخص کی زیارت کرے کسی جنتی کی زیارت کرے وہ آ کر میرے صدیق اکبر کی زیارت کر لیں اور آج لوگ ممبرو پر بیٹھ کر ان کے خلاف بکتے ان کی شار میں نقص رونتے ہیں ان کے اوپر تان کرتے ہیں میں پاکستان میں تھا تو سرگودہ میں ایک بخت آسپیٹر کا ڈاکٹر تھا ابو بکر اور عمر نام کا کوئی مریض اور پیشنٹ آتا اس کو ایڈمٹ نہیں کرتا تھا یہ بغز تھا شیخ کریمین کے بارے میں تو لوگوں نے کہا ظالمات تم ان کے بارے میں بغز رکھتا ہے جن کو مصطفیٰ پیلو میں سلائے ہوئے جن کی قربانیوں کا یہ عالم ہے کہ حضور نے فرمایا اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے غزو تبو کے موقع پر کیسر روم کی سرحد مر جا کر لڑھنا تھا مال کی ضرورت ہے فاروق عاظم رضی اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا جب بھی قربانی محبت عصار کا معاملہ تھا ابو بکر صدیق مجھ سے بازی لے جاتے ہیں آج میں بازی نہیں لینے دوں گا آج میری قربانی سے میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے اور میں ابو بکر سے بڑھ کر اپنا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا دین کے لئے یہ کوئی نظرانے اور تحفے نہیں ہوتے دین کے لئے اپنا مال پیش کر دوں اس ہی بہت عثمان نے بہت سا مال لے کر آئے تو حدیث میں آتی ہے نبی پاک نے اپنی جولی میں ڈال کر نا اس طرح آسمان کی طرف پینکے اور اللہ نے اتنی گربانیاں دی ہیں آج کے بعد عثمان کے کسی عمل پر اس کا محضہ نہ کرنا میرے رب میں اس سے راضی ہوگی اور اللہ نے کرائیٹیریا یہ دیا ہے جس پر مصطفیٰ راضی ہے اس پر خدا حضرت فاروق عظم جب مال لے کر آئے حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر تو حضور نے فرمایا ما اب کہت اہل کا عمر عمر بتا گروانوں کے لئے کیا چھوڑا عرض کی نصفہ ہو یا رسول اللہ آدھ آسمان جو بستر تھا کوئی چیز تھی مال و دولت تھا آدھ آسمان اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے آیا ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ صدیق آئے سمان کی گھٹڑیاں ہیں مال و دولت ہے سونا چاندی گھر کا سب کچھ معلوم تھا اٹھا کر جب لائے تو حضور نے جو سوال فاروق عاصم سے کیا تھا وہی سوال حضرت صدیق اکبر سے کیا فرما ما اب گئی تھا لے اہل کا یا اب اب بکر تو نے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے اس عاشق ساتھ اب کا جواب سنیے اللہ اکبر جواب سنیے باتیں کرنا آسان ہے تنقید کرنا آسان ہے جب پتا چلتا ہے جب انسان میدان میں اترتا ہوں الزمات لگانا آسان ہے کہ فلان کھا گیا فلان لٹ گیا فلان یہ کر گیا پتا چلتا ہے جب دل کا بخل اس کو ختم کر کے دین کی سربلندی کے لئے اپنا مال انسان خرچ کرتا ہے پھر میں ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے عرص کی رسول اللہ جو کچھ گھر میں سازو سمان تا سب کچھ اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں رہا گھر والوں کا سوال اب کہیں تو لحم اللہ ورسول میں گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا آیا گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا بولو سارے پیچھے تک آواز ہے اللہ اور اس کا اب یہاں ایک نکتہ سمجھلو ہم یہاں صلاة و سلام پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گمبد حضرہ کے سامنے تو صلاة و سلام و آلی کا کہنا جائز ہے لیکن یہاں امریکہ کی زمین سے یا افریقہ کی زمین سے یا کینیڈا اور یورپ کی کہ اکبر کاقیدہ یہ تھا جو رسول میرے سمجھے ہے میرے گھر میں بھی اسی کا کرم ہے اور حضور نے بھی منع نہیں کیا کہ ابو بکر تو نے شیرک کر دیا کہ گھر میں اللہ تو ہے کہ وہ ہر جگہ ہے اللہ تو ہوگا میں کس طرح ہوں نہیں حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا بشری لباس میں آئے اور اس میں پیوند لگے تھے کانٹے لگے تھے پوچھا جبرائیل آج یہ لباس کیوں ہے یار سللہ صرف میں نے نہیں ابو بکر نے آپ کی محبت میں گھر کے کپڑے بھی دے آیا اور خود پیوند لگا کانٹو والا لباس پینا اللہ نے فرمایا فرشتو آج سب نوری لباس اتار دو ابو بکر کی صدق اور پوچھا آج کا پیغام کیا ہے اللہ کی طرف سے کہا اللہ پاک آپ کے واسطے سے ابو بکر کو سلام کہہ رہا خودی کو کرب لند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بتا تیری رضا کیا اور پیغام سلام تو پہنچ کیا پیغام کیا ہے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھ یہ ابو بکر اس فقیری اور درویشی میں تو لٹ گیا محمد کی محبت میں سارا سمان بھی آیا مال و دنانیر لیا گر کا کی چادرے لیا گر میں ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے وہ رو کر ارز کرتے ہیں انا رب راد میں اپنے رب سے راضی ہوں ایسے لگتا ہے جب یہ واقعہ اورا تھا تو اقبال کی روح وہاں یہ منظر دیکھ رہی تھی ایسے لگتا ہے کہ دریک رہی تھی کہ اقبال کی روس منظر کو دیکھ رہی تھی اور انہوں نے یوں بیان کیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سری ہر چیز جس سے ہو چشم جہاں میں اعتبار اقبال کہتا ہے ہر چیز لے کر آگئے بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی بیوی بچوں کا بھی تو خیال کرو نا بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار پروانے کو چراغ ہے بربل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اقبال نے تو یہاں خدا بھی بات بھی نہیں کی دنیا آج کون سی سیاسی پارٹی ہے کون سی عالم ہے کون سا مسئل ہے جو اقبال کے اشار کو کو نہیں کرتا تو اقبال پر فتوہ لگا انہوں نے تو جوا دیا میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں اقبال نے تو اس شیئر میں اللہ کی رسول کافی جنہوں نے محبتوں کی تاریخ رقم کی ہے پھر ان کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ اکبر پوچھا آپ کو دفن بیٹی سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے سنوار کا دن ہے میری آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا دن تھا کا سنوار کا دن تھا کہ میری زندگی کی ہر سانس اتباع اطاعت رسول میں گزری دل کرتا ہے آخری سانس بھی مصطفیٰ کی اتباع اور اطاعت میں گزری اسی دن پردہ فرما گئے اور پوچھا تھا کہ کہاں دفن کریں امام رازی نے لکھا ہے کہ کہاں میری چار پائی اٹھا کر روز اجازت نہ میرے تو واپس لے آنا کیا یہ حضور کو مردہ سمجھ کے اجازت مانگی تھی یا زندہ مجھا بولو نا ذرا یہ جو وسیعت کی حضور کو محضر اللہ نکل کفر کفر نہ باشد حضور کو مردہ سمجھ کر کہا اجازت مانگ نہ یا زندہ سمجھ کہ وہ جب شہید زندہ ہے تو شہید کو شہادت کا تاج تو مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے اور وہ اٹھا کر لے کر گئے تو گمبت جا کر عرض کی یار اللہ صلی اللہ یار غار آیا ہے اور یار مزار بننا چاہتا یار غار آیا ہے اور یار مزار بننا چاہتا ہے امام رازی نے لکھا کبر رسول سے آواز آئی ادھ حول الحبیبہ الال حبیبہ فا ان الحبیبہ مشتاقل الحبیبہ میں لیا ہوں ابو بکر کو میرے پاس میں تو انتظار میں ہوں کس دن ابو بکر آئے گا تو جس کے ساتھ تئیس سال گزرے اسلام سے اعلان نبوت سے پہلے کا وقت بھی اور بالحصوص اعلان بیسد کے بعد اس کا انتظار میں ہوں مطلب یہ تھا تو ایک دوست کو دوست کے پاس لیا اللہ پاک کی بارگاہ ملتے جا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے عشق سے حصہ وافر عطا فر ان کی وفاداری سے حصہ وافر عطا فرمائے ان کی لگن اور تڑپ جو مصطفیٰ کریم کی ذات اور دین کے لئے تھی اس میں سے حصہ وافر عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا مَا عَلَيْنَا